بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے پرائم میرسٹر عمران خان اور ان کی حکومت اس بات پہ زور دے رہی تھی اور یہ بات صرف زبانی جمع خرص نہیں تھا بلکہ ہم نے اس ملک کے ایک سب سے اہم مسئلے کو اٹھایا تھا جو کہ صاف ستھرے شفاف انتخابات کیونکہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد جب ٹھیک ہوگی تو امارت بھی ٹھیک ہوگی جمہوریت اپنی جڑے بھی پکڑے گی اور ہمارے جو پارلمنٹیرینز ہیں ہمارے جو ایوان ہیں ان کا تقدس بھی بحال ہوگا اور اس ملک سے جو پیسے کے کلچر کو انیس سو پچاسی سے جہاں پہ کے نون پارٹی الیکشن ہوئے اور نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ ہمارے پولٹیکل کلچر میں داخل ہوئے اور اس دن سے آج تک جو روایتیں انہوں نے شروع کی الیکشنز میں پیسے کا استعمال تھانلی اور گھنڈا گردی سارے یہ جو ایک شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کھڑی کی اور ایک ایسا محول بنا دیا ایک ایسا کلچر بنا دیا جس نے کہ پورے معاشرے کو اس کی اخلاقی اقدار کو ہمارا جو کلچر تھا اس کو پیسے کا کلچر بنا دیا اخلاقیت کی جگہ جگہ پیسوں نے لے دی اس سے ہوا کیا کہ وہ لوگ ایوانوں میں آئے جو کہ بجائے اس کے کہ عوامی مفاد کا خیال رکھیں انہوں نے پیسے کو زیادہ اپنی ترجی دی نتیجتا یہ سارا جو ایک کرپشن کا پیسے کا استعمال پوری سوسائٹی میں پھیلا دیا یہ اعزاز جاتا ہے ان دو خاص پولٹیکل پارٹیز کو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نور جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی جو جمبوری اقدار ہمارا معاشی مستقبل ہماری حکومتوں کی کریڈیبلیٹی اور اداروں کا مفلوج ہونا یہ اس کے کچھ نقصانات تھے جو کہ سامنے آئے پرائمیسٹر عمران خان نے دو ہزار پندرہ سے ہی اور پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا سینٹ کے الیکشنز میں اور پھر ہمارا اخلاقی بنیادوں پر ایک اپنے جو بیانیہ تھا جو ہمارا ایک پوزیشن تھی اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے بیس ممبران کو فارغ کیا اور ایک ایسی ٹریڈیشن بنائی جو کہ بدقسمت اسی کسی اور پارٹی نے نص سے پہلے نہ ابھی تک اس پہ عمل کیا ہے کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جو ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ پیسہ ہے اور وہ ان کے پاس وافر ہے اور کیسے وافر ہے ظاہر ہے کہ جو کرپ ریکٹسز کو ایک نوم بنا دیا جائے ایک عام ایک چیز بنا دی جائے جہاں پہ کہ امانداری ایک انوکھا پن بن جائے وہ کلچر انٹریڈیوز کیا پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس بیانیے کو عملی شکل بھی دی نیشنل اسیمبلی میں بل پریزنٹ کیا صدارتی ریفرنس ہوا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے اس کے گائیڈنس چاہی اور یہی ہوا جو ابھی جو الیکشنز بھی ہوئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو اگر ہماری جو کنٹنشن تھی اس پہ اپوزیشن جماعتیں اتفاق کر لیتی ہیں تو آج ہی الیکشنز شفاف ہوتے لیکن ان پارٹیز اپوزیشن پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہیں کہ الیکشنز شفاف ہوں اور اس میں پیسے کا کوئی اثر و رسوک نہ ہو کیونکہ یہ ان کی بنیادی فلسفے کی خلاف جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو متخب کروانا چاہتے ہیں جو کہ نہ اہلیت رکھتے ہوں اور نہ قابلیت رکھتے ہوں ایسی صورتحال میں بدنانی ہاؤس کی ہوتی ہے ایوان کی اور خاص طور پر سینٹ کے کیس میں ایوان بالا لیکن یہ ترجیحات ان کی ہیں نہیں ان کی ترجیحات مفادات اور اقتدار کا حصول ہے اقتدار کے ذریعے یہ کاروبار کو دوام دیتے ہیں اور اسی لیے یہ جو بنیادی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف مفادات ہیں ذاتی گروہی اور دوسری طرف ملک کے عوام کے مفادات ہیں جو ملک اور عوام کے مفادات ہیں اس کی حقوق کے لیے جو علم اٹھایا ہوا ہے وہ پرائمسٹر عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے جس کو کہ میں روشنی کی قوت کہتا ہوں اور دوسری طرف جو سیاہی کی اندھیرے کی کا جو علم ہے ان قوتوں کا ان کا علم جو ہے پی ڈی ایم نے اٹھایا ہوا ہے تو قوم کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایک جو ہمارا بیانیہ تھا سینٹ اور جنرل الیکشنس کے بارے میں وہ اب کافی واضح ہو گیا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے